اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کہ آپ ویٹرل یونیسٹر کی بکس کیسے حاصل کر سکتے ہیں کیسے ان کا آرڈر کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ نے ویو بک شاپ گوگل پہ لکھنے اس کے بعد جو پہلا لنک ہے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہے گا یہاں پہ دیکھیں آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی مطلب آپ آرڈر کیسے کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو جس سمسٹر کی بکس چاہیے ہیں وہ آویلیبل ہے پہلے میں آپ کو اس کا میتھرڈ بتا دیتا ہوں اور ویو بتا دیتا ہوں کیسے آپ کر سکتے ہیں فلو چارڈ بنا ہوا دیکھیں آپ سٹارٹ کیا ویو بک شاپ کے ہوم پیج پہ ہے یہاں پہ آپ نے نیو پلیس آرڈر کرنا نیو آرڈر پلیس کرنا اس کے لئے دو کٹیگریز ہیں ایک کٹیگری میں تو آپ سی ڈی ہینڈ اوٹ ڈی وی ڈی لے سکتے ہیں اور دوسری میں آپ سپیشلی اپنے سمسٹر کو سیلکٹ کر کے نیچے پرگرام ہوگا اس کو سیلکٹ کریں اور اپنی بکس کو کارڈ میں ڈالنے کارڈ ہے تو ایک ٹھیلہ جس میں کوئی چیز رکھتے ہیں آپ ان کو سیلکٹ کریں گے وہ ایک کارڈ میں چلی جائیں گی اس کے بعد دوبارہ آپ نیچے چیک کریں گے جو چیزیں آپ نے سیلکٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے وہ شیپنگ آرڈر مانگے سوری اڈریس مانگے گا مطلب آپ کس جگہ ان کو منگوانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ ڈیٹیل لے کے آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب میٹ کر دینا آرڈر کو اس کے بعد آپ کے پاس ایک آرڈر کا پرنٹ آؤٹ لے لینا آپ نے اس کو بینک میں پی کرنا ہے یہ کیسے پی کرنا ہے یہ سب کچھ ابھی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے پاس پلیوری آ جائے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں مین پیج پہ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سائن ان کر لینا ہے سائن ان یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس دو آپشن اینگے ایک سٹوڈنٹ ایک کسٹمر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ پہ ہی کلک کریں یہاں پہ آپ سے آئی ڈی اور پاسورڈ مانگے آپ نے اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ پٹ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا کچھ انٹرفیس سیم انٹرفیس پہ لے آئے گا تو یہاں اگر آپ سمسٹر وائز لینے چاہتے ہیں سمسٹر وان میں آپ کی ڈگری کونسی ہے میں کمپیوٹر سائنس فار اگزیمپل سیلکٹ کر لیتا ہوں جو آپ کی ہوگی آپ وہی سیلکٹ کیجئے گا یہاں پہ اوپر دیکھیں تو ڈی وی ڈی مطلب لیکچر کی ویڈیوز جو ڈی وی ڈی میں آپ کو ملیں گی وہ یہ ہیں اور آپ سیلکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ورنہ انچیک کر دیں جیسے میں نے کر دی لیکچر ہینڈ آؤٹس جو بکس ہیں ہارڈ میں وہ یہ ہیں تو یہ دیکھیں یہ آٹو میں نے سیلکٹ کی ہوئی ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے ایڈ کارڈ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو سیکنڈ کی جائے تو آپ سیکنڈ میں جا کے جو آپ کی ڈگری ہے جس سمسٹر کی جائے اور جس پرگرام کی جائے آپ نے لازمی سیلکٹ کرنا ہے فرکزمپل سیکنڈ کی جائے تو سیکنڈ کی میں سیلکٹ کروں گا اور نیچے آپ کے پاس کوڈ بھی آویلیبل ہیں کچھ یہ بھی ہوتا ہے آویلیبل نہیں ہوتے اور آپ کو ساری بکس نہیں مل رہی تو آپ کو ہم بکس ساری پروائیڈ کریں گے آپ کے گھر پہ پہنچیں گی اور وہ بھی بالکل مناسب قیمت میں آپ ہمیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ایڈ ٹو کارڈ کر دیں گے تو جب ایڈ ٹو کارڈ کریں گے اس کے جو کارڈ ہیں وہ اور ان کی پرائیسز یہ سب کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے نیچے ٹوٹل پرائیس بھی آ رہی ہے یہاں پہ چیک آؤٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ آپ کا ایڈریس فون نمبر یہ سب کچھ دکھائے گا تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کنٹری سیٹی آپ سیلکٹ کر لیں جو بھی آپ کی سیٹی ہے مین ٹھیک ہے میں کبیر والا کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ ڈرافٹ نمبر کوئی بھی ڈالیں ورنہ نہ بھی ڈالیں تو کام چلے گا نیچے آئے گا کنفرم اڈریس ٹک کرنے اور کانٹری اوپے آپ کلک کر لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کو ڈیٹیل دکھا رہا ہے مطلب اس میں کوئی چینجنگ تو نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے سب کچھ نیم آپ کا فون نمبر اڈریس وغیرہ اور نیچے دیکھیں تو آپ کے ہینڈ آؤٹس جو آپ نے سیلکٹ کیا تھا وہ بھی آ رہے ہیں اور آپ اس میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اپ ڈیٹ آرڈر کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ ٹوٹل مین مطلب آپ پہلے آپ کارڈ فیل کریں گے شیپنگ اٹس سب میٹ آخری ہے جب آپ کا سب کچھ کریکٹ ہو جائے گا پھر آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے اور آپ نے کچھ چیز اپ ڈیٹ کرنی ہے گلت ہو گئے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بک اور ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ساری بکس اوپر ڈی ویڈیز ہیں اور نیچے ہینڈ آؤٹس نیچے مطلب بکس ہیں تو اگر آپ ہینڈ آؤٹس چاہیے ڈی ویڈی چاہیے تو ہیں ڈی ویڈی والے آپشن پہ کلک کریں گے اگر آپ کو ہینڈ آؤٹس چاہیے تو نیچے والے ہینڈ آؤٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں دیکھیں میں ایک دو اور بکس ایڈ کر لیتا ہوں اپنی ڈونڈ کے آپ نے دیکھ لینی ہے ادھر میں بھی ادھر شو آپ کو نہ ہوں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہوں یہاں پہ میں ایک دو ایسے کر رہا ہوں آپ مثلا یہ سمجھانے کا تھا آپ ادھر بھی بکس چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے دو ایڈ کر دی تو ابھی پھر دیکھیں کوئی اور چیز اپ ڈیٹ کرنی ہے تو پھر بھی وہ ایڈریس بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے آئے گا سبمیٹ آرڈر جب آپ سب کچھ اوکے کر لیں گے آپ سبمیٹ آرڈر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو سبمیٹ میں میں ابھی کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہاتھ ہے دیکھیں میں نے سبمیٹ پہ کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد میرے پاس کچھ اس طرح کا وہ کہہ رہا ہے آرڈر آپ کی ڈیٹیل یہ آرڈر نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا کریں اس کے ذریعے آپ ٹریک کر سکتے ہیں نیچے آپ کا آرڈریس یہ وہ سب کچھ فون نمبر بھی آ رہا ہے اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک اس کو پرنٹ کریں کہہ رہا ہے اور ایچ بی الہبی بینک کی کیسی بھی برانچ میں آپ اس کو پے کر سکتے ہیں جب پے ہو جائے گا تو ان کو یہ ایک نوٹفکیشن چلا جائے گا اس کے بعد تین سے چار دن میں یہ آرڈر آپ کا کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آرڈر جو ہے دس دن کے لیے ویلڈ ہے آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں پیڈی ایس میں کیونکہ میرے پاس پرنٹر نہیں ہے سیو کر کے آپ کسی شاب سے پرنٹر لوا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پرنٹر ہے تو بیسٹ ٹھیک ہے اس کو جب آپ پرنٹ کر لیں گے تو آپ نے ایچ بی ال میں جا کے اس کو پے کرنا ہے پے کرنے کے بعد آپ کا دو سے تین دنوں میں آرڈر کنفرم ہوگا اور دس سے بارہ دنوں میں ٹو ویکس میں تقریباً بوکس آ جاتی ہیں اگر آپ کو جلدی چاہیے تو ہم سے آپ آرڈر منگوا سکتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پے کر کے آپ نے ویو بکشا ایمیل لکھنے یہاں پہ آپ کو ایک ایمیل ملے گی آپ نے جو آرڈر کیا ہوگا مطلب جو آپ نے فیسٹ پے کی ہوگی اس کو آپ نے ایمیل کر دیں یہ میں نے فیسٹ پے کر دی یہ میرا آرڈر نمبر ہے تو کارنے لیے ابھی آپ مجھے بوکس بے دیں گے تو یہ آپ کو جلد از جلد بوکس بے دیں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت